اسلام ناظرین ویلکم تو عزبائی چینل میں آپ کا عزر علی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دخواہ رہے ہیں یہ جو جانور گصہ جو کرتے ہیں یہ گصہ کیوں کرتے ہیں ان کی وجہ کیا گصہ کرنے کی وجہ ان کی یہ ہے ناظرین کے جب یہ جب ہم ان کو لے کے آتے ہیں یہ پہاڑی علاقوں سے ہم لے کے آتے ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں ازاد پھر رہتے ہیں یہاں وہاں پہ اتنی ٹریفک بھی نہیں ہوتی ہی نہ وہاں پہ شور شراب ہوتا ہے نہ وہاں پہ موسم بھی ذرا صحیح ہوتا ہے ذرا ٹھنڈا موسم رہتا ہے تو جب ہم قربانی کے لئے جانور کو وہاں سے یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو جانور کو جب یہاں کا مول اپنا مول چینج رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ گرمی بھی ہے اور یہاں پہ ٹرافک بھی بہت زیادہ ہو یہاں پہ جو ہے وہ ان کو ہارم بھی کافی سنائی دیتے ہیں جس کے اسے اپنے گصہ کا ظاہر کرتے ہیں یہ گصہ کا ظاہر کرتے ہیں جیسا ابھی آم نے دیکھا کہ بیل ٹانگیں مار رہا تھا یا یہ اپنا سر ہلا کے دائیں سے بائیں سر ہلا کے اپنے گصہ کا ظاہر کرتے ہیں اور یہ ان کے پاس جب جائے تو یہ سنوڈ بھی مار مار دیتے ہیں جس کے وجہ سے کئی بندے زخمی بھی ہو جاتے ہیں تو یہ افیکٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے جانور کو گصہ کرتا ہے تو ہمیں بڑی اتیار سے رہنا چاہیے ان کے ساتھ اور ہمیں ان سے بہت پیار محبت سے پیش آنا چاہیے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بھائی بڑے پیار سے ہاتھ پیر پیر کے اس کو جو ہیں سمال لے سیں تو تو ناظرین یہ ہماری ویڈیو آپ آخر تک لازمی دیکھے گا اور ہمارے چینل ازا بے کو سبسکرائب کریے گا اور بیل ایک کون کرے گا تاکہ آپ کو ہماری لیٹرز اور نیو ویڈیو بروقت ملتی رہے شکریہ یہ دیکھیں یہ گصہ ازار کرتے ہوئے اور یہ ہاتھ میں لگانے زیرہ اپنے پاؤں کو تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ویڈا جو آپ کو ابھی گصہ کرتا وہ ناظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ابھی پہلے پاؤں مارے گا اور پھر یہ اپنے سر کو ہلائے گا یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے بھاگ کے آگے گیا اور اس نے فل گصہ میں ہے کیونکہ یہ ٹرافیک ہے یہ اس کا شور وغیرہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا اب لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کیا ہے یہ دیکھیں اس کو پیار کر کے جو ہیں اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لیکن اس کا گزہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن آخر کار ان لوگوں نے بھائیوں نے اس کو قابو میں کر لیا ہے آپ دیکھیں پیار کر کر کے اس کو قابو میں کر لیا ہے تو اس طرح یہ جانور جو ہے کبھی کبھار گصہ میں آجاتے ہیں اور خوش قسمت سے اس کی رسی نہیں ٹوٹی اگر اس کی رسی ٹوٹی ہے تو کافی بندوں کو یہ رونتاوہ بھاگتاوہ نکل جاتا تو آخر میں بھائیوں نے کی مینہ رنگ لائیا اور انہوں نے اس کو قابو میں کر لیا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ گئے وغیرہ گصہ کیوں کرتا ہے بیڈا گصہ کیوں کرتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو ہمیں لائک کریں کمیس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل عزا بھائی کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹر دو نئی ویڈیو ملتے رہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے ہوسٹ ازر ریلی کو دے انجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ